دوستوں لائف لائن ایسٹو چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میس سے کمب لگن تک میس سے لے کے کمب لگن تک راجیوگوں کے بارے میں بات ہوئی میس لگن سے کمب لگن تک کون کون سے راجیوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک چرچہ ہوئی ہے آج میل لگن کے بارے میں بات کریں گے میل لگن میں کون کون سے راجیوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میل لگن جو ہوتی ہے اس میں منگل دھن اسطحان کے سوامی ہوتے ہیں میل لگن میں جنب لینے والے بکتیوں کے دھن جو دھن پرداتا صبح گرہ ہوتے ہیں وہ منگل گرہ ہیں دھنیز منگل کی صبح صبح اسطحیت دھن اسطحان سے سمبند اسطحیت کرنے والے گرہوں کی اسطحیت ایوم دھن اسطحان پر پڑھنے والے گرہوں کی درشتی سمبند سے جاتک کی آرثیت اسطحیت آئے کے بارے میں پتا چلتا ہے سروت چل اچل سمپت اس کے بارے میں پتا چلتا ہے اس کے اترکت پنچمیس چندرمہ جو ہوتا ہے اور لگنیس بحسپت اور لابیس سنی آئے بھاو کے سوامی سنی ہوتے ہیں اس کی انکول استثیتیاں بھی مین لگن والوں کے لیے دھن ایسور کو بڑھانے کے لیے سہائک ہوتی ہیں ویسے مین لگن والوں کے لیے شنی شکر بودھ اور سوری اسوب ہوتے ہیں منگل چندر سوبھ پھل دائک ہوتے ہیں اکیلا گروہ راجیو کارک ہو سکتا ہے اگر کنڈلی میں آپ دیکھیں کہ گروہ بہت اچھی پوجیسن میں ہے تو وہ آپ کے لیے راجیو کارک ہوتے ہیں مین لگن میں سوبھ یوتی جو ہوتی ہے گروہ پلس منگل گروہ اور منگل کی یوتی جو ہوتی ہے اگر کنڈلی میں بن رہی تو بہت سوبھ مانی جاتی ہے اور یہیں پہ اگر اسوبھ یوتی کو مانے اس مین لگن والوں کے لیے تو گروہ اور سکر اگر ایک ساتھ میں ہے تو یہ اسوبھ یوتی مانی جاتی ہے کافی اسوبھ یوتی مانی جاتی ہے اور راجیو کارک جو ہے یوتی جو ہوتی ہے اس میں راجیوگ اگر اتپن کرتی ہے تو گروہ اور چندرمہ اگر ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو یہ راجیوگ کارک یوتی ہوتی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں مین لگن میں کون کون سے گرہ راجیوگ کا نرمال کرتے ہیں ان کی یوتی درشتی کیسے یہ راجیوگ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آئیے بات کرتے ہیں پہلے راجیوگ کی بات کریں گے پہلا سوتر ہے مین لگن میں لگنیز گروہ راجیوگ ہے یہ پہلا اگر مین لگن میں لگنیز گروہ یدی بدھ ایوام منگل سے یوت ہو بدھ اور منگل کے ساتھ میں اس کی یوتی بن رہی ہو یا درشت ہو یا اس کے اوپر درشت پڑ رہی ہو دونوں گرہ کی تو جاتک مہا دھنی مہا بھاگی سالی بھیکتی ہوتا ہے ایسا بتایا گیا ہے یہ بہت اچھا یہ راجیوگ کہلاتا ہے کنڈلی میں دوسرے راجیوگ کی بات کریں گے مین لگن میں منگل میس کا ہو یا بڑیسچک کا ہو یا مگر راج کا ہو تو ایسا بھیکتی بہت بہت الپ پریاتن کر کے بہت دھن کماتا ہے دھن کے معاملے میں ایسا جاتک بھاگ سالی کہلاتا ہے یہ بھی بہت اچھا راجیوگ ہوتا ہے کنڈلی میں اسی پیکار سے تیسرا راجیوگ جو ہوتا ہے کنڈلی میں اس کے بارے میں بات کریں گے مین لگن میں برہسپت لگن میں ہو تتھا بدھ و شنی اپنی سوراسی میں ہو اپنی راس میں استطح ہو تو ایسا جاتک دھنوانوں میں دھنوان ہوتا ہے لچمی جی جیون بھر ہر قدم اس کے ساتھ چلتی ہیں ایسا بتایا گیا ہے یہ بھی بہت اچھا راجیوگ ہے یہ تین پیکار کے راجیوگ ہو گئے چوتھے راجیوگ کی بات کریں گے دوستوں کنڈلی میں چوتھا راجیوگ آئیے جانتے ہیں دوستوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سبسکرائب کر دیں چینل کو چینل کے مادیم سے آپ کو کنڈلی کے جو بھی بہت باریک وشے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے تو دوستوں چوتھا راجیوگ مین لگن میں کون سا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں سوتھر کون سا ہے مین لگن میں منگل ید سنی کے گھر میں ہو اور سنی منگل کے گھر میں ہو پرس پر اسثان پریورتن کر رہے ہیں دونوں گھرے ہیں منگل سنی کے گھر میں اور شنی منگل کے گھر میں اس تھان پریورتن کر کے بیٹھے ہوں تو ایسا وقتی مہا بھاگسالی ہوتا ہے یہ ان میں خوب دھن کماتا ہے بہت بھاگسالی مانا گیا ہے تو یہ چوتھا راجیوگ ہے پانچوے راجیوگ کی بات کریں گے مین لگن میں گروہ کیندری یا تکوڑ میں کہیں بھی ہو تتھا منگل سگ رہی ہو تو ایسا جاتا ہے کیچڑ میں کمل کی طرح کھلتا ہے ارتھا نم نپریوار میں جنم لے کر بھی ایسا جاتا ہے دھیرے دھیرے اپنے پرسارت کے بل پر کرونپتی بن جاتا ہے بہت پیسے والا بنتا ہے ایسا جاتا ہے مین لگن میں گروہ کیندری یا تکوڑ میں ہو کہیں بھی ہو تتھا منگل سگ رہی ہو تو ایسا جاتا ہے کیچڑ میں کمل کی طرح کھلتا ہے دوستوں اسی پرکار سے چھٹھے راجیوگ کی بات کریں گے مین لگن میں چندرما سگ رہی ہو سوراسی کا ہو اپنے ہی راس میں بیٹھا ہو مین لگن میں چندرما سگ رہی ہو تتھا سنی مکر راج کا لاب اسثان میں بیٹھا ہو تو ایسا جاتا ہے لگپتی بنتا ہے ایسا جاتا ہے جو ہوتا ہے بہت ہی پیسے والا بنتا ہے بہت اچھا یہ بھی راجیوگ ہے دوستوں ساتویں راجیوگ کی بات کریں گے ساتویں راجیوگ مین لگن میں آئیے جانتے ہیں مین لگن میں کرک کا بودھ پانچویں اسثان میں کرک کا بودھ پانچویں اسثان میں تتھا مکر کا شنی مکر کا شنی لاب اسثان میں ہو تو جاتک بہت دھنی ہوتا ہے بہت دھنی ہوتا ہے ایسا وقتی بہت ہی پیسے کماتا ہے ایسا وقتی تو یہ ساتویں جو اس کا سوتر ہے وہ اس پرکار سے ہے اسی پرکار سے آٹھویں لاشٹ جو ہے آخری راجیوگ کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ بھی راجیوگ ہیں لیکن پھلال آٹھ راجیوگوں کی بات کریں گے مین لگن میں چندرمہ پانچویں اسثان پہ ہو چندرمہ جو ہے پانچویں اسثان میں ہو اور گروہ سکرہی ہو کر بیٹھا ہو گروہ اپنی ہی راس میں ہو تو جاتک مہادھنی ہوتا ہے ایسا بھی جاتک مہادھنی ہوتا یہ بھی بہت اچھا راجیوگ ہے دوستوں مین لگن میں تو دوستوں آج مین لگن میں راجیوگ کے بارے میں بات ہوئی اگلی بار بات کریں گے کسی انی ٹاپک پہ اچھے سے کنڈلی کے بارے میں کوئی اچھا ٹاپک جو ہوگا اچھا بھی سے ہوگا اس پہ چرچہ کریں گے تو دوستوں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار دھنیواد